لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ مزید تاخید مزید نقصان پہنچا سکتی ہے باوسوک ذرائع سے ابھی ابھی جو خبر ہم تک پہنچ رہی ہے وہ یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے عدیقش رویندر رینہ دلی پہنچے ہوئے ہیں ایک کاغذ ان کے پاس موجود ہے اس کاغذ پر بہت سے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے بہت جلد آپ تک یہ خبر پہنچائیں گے کہ دلی سے کس کس کے نام پر مہر لگی ہے جو باوسوک ذرائع خبر ہم تک پہنچا رہے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم پونچڈسٹک کی بات کریں پونچ کی تین سیٹو کی بات کریں تو تین سیٹو کے اوپر زبردست کمپیٹیشن چل رہا تھا جب تک معاملہ جمہو تک محدود تھا تب تک بہت سارے نام ایسے تھے جو اس ڈسکشن کا حصہ تھے اور بہت سارے ایسے نام جن پر غور کیا جا رہا تھا لیکن باوسوک ذرائع کی اگر ہم مانیں تو اس وقت رویندر رینا جو قاغذ لے کر دلی پہنچے ہیں ان میں کس کس کے نام شامل ہیں جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ نام آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چودری عبدالغنی جنہوں نے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن نہیں تھاما ہے کل کسی بھی وقت بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اور ہوم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پونچ حویلی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار غنی چودری ہوں گے اور اگر ہم مینڈر کی طرف جرے تو دو دن پہلے پہاڑیوں کا ایک بڑا چہرہ پہاڑیوں کو زبان عطا کرنے والا ایک بڑا چہرہ جنہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہر پلیٹ فارم پر کہ پہاڑی ریزرویشن کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ مرتضی خان تو ایڈوکیٹ مرتضی خان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے سی ایڈوکیٹ مرتضی خان بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اور انہی پر ماتا پچھی چل رہی ہے انہی پر غور ہو رہا ہے کہ ٹکٹ کس کو دی جائے ایک نام پہاڑیوں کا بہت سینئر اور بڑا چہرہ سید مشتاق بخاری ایم ایل اے منتری جانے کیا کیا رہے اور چالیس پینتالیس سال نیشنل کانفرنس میں رہے پھر نیشنل کانفرنس سے علایدگی اختیار کی بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی اور آپ نے یہ سنا تھا کہ ریزرویشن کے لیے پہاڑیوں کی ریزرویشن کے لیے اگر آر ایس ایس دفتر جانا پڑے تو بھی جاؤں گا اگر جہنم جانا پڑے تب بھی جانے سے گریز نہیں کریں گے لیکن پہاڑیوں کو ریزرویشن ملنی چاہیے تو سید مشتاق بخاری کا نام سرنکورٹ کے حوالے سے سامنے آرہا ہے یہ خبریں بھی ہم تک پہنچ رہی تھی کہ سید مشتاق بخاری صاحب کو ٹکٹ کے لیے بارٹی جنتہ پارٹی کہہ تو ضرور رہی ہے لیکن سید مشتاق بخاری کی طبیعت ناساز ہے اور طبیعت ناساز کے چلتے سید مشتاق بخاری ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کا حصہ نہ ہوں مشتاق بخاری صاحب کی طبیعت ان دنوں ناساز رہتی ہے باوصوک ذرائع یہ بتاتے ہیں اس لیے ابھی تک مشتاق بخاری صاحب کے نام پر مور نہیں لگی دوسرا نام جو یہاں سے دلی پہنچا ہے وہ نام ہے ایڈوکیٹ سوہل ملک کا ایڈوکیٹ سوہل ملک تیز ترار لیتا ہے پہاڑیوں کا ایک بڑا چہرہ ہیں ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کانسل کے ممبر ہیں ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کانسل کا الیکشن جتنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر سٹیج کے اوپر پہاڑیوں کی بات کرتے ہوئے نظر آئے تو پہاڑیوں کی بات کرنے والے جو ینگ بہت کم چہرے ہمارے سامنے آئے تھے ان میں ایک چہرہ ایڈوکیٹ سوہل ملک کا تھا جو باقائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ ہیں ہیڈویلپمنٹ کی سیٹ اور مینڈر کی سیٹ پر اس قدر لڑائی دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن سرن کے اوٹ کی سیٹ پر سسپنس ابھی بنا ہوا ہے تین بہت امپورٹنٹ نام ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے سب سے اہم نام سید مشتاق بخاری دوسرا اہم نام سوہل ملک اور تیسرا ما شکواجہ جنہوں نے سید مشتاق بخاری کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی تھی اور اب وہ اس ریس میں شامل ہیں کہ کیا مینڈیٹ ان کو ملے گا ما شکواجہ پہاڑی ایکٹیویسٹ ہیں اور پہاڑیوں کے لیے وہ بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر پونچ ڈسٹک سے الیکشن لڑیں گے تین سیٹے ہیں اور امید یہ کہ آج اور کل کسی بھی وقت بھارتی جنتہ پارٹی یہ اعلان کرے گی کہ یہ امیدوار ہمارے میدان میں اتنیں گے یہ احساس بھارتی جنتہ پارٹی کو اب ہونے لگا ہے کہ ہم نے بہت ڈیلے کر دیا بہت تاخیر کر دی ہمارے کینڈیٹس زمین پر محنت کر رہے ہیں اور ہمارے کینڈیٹس جمہو میں ترکوٹا نگر میں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں کہ کب دروازہ کھلے اور کب یہ اعلان ہو کہ یہ نام ہے اور ڈلی میں اب جو نام پہنچے ہیں کیونکہ پہلا معاملہ جمہو کا تھا جمہو کشمیر کا تھا یہاں بہت ساری چیزیں یہاں کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں تھیں یہاں سے سکوٹنی ہو کے جو نام ڈلی پہنچے ہیں اب ڈلی سے فائنل مہر لگنی ہے اور امید یہ کہ ایک دو دن میں یہ مہر سبت ہو جائے گی اور پھارتی جنتہ پارٹی اپنے کینڈیٹس کا اعلان کرے گی